اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ باگ کا شکر ہے کہ بلکل خیریت سے ہیں دعا ہے جی آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ باگ تمام مشکلیں پہ رشانیاں دور کریں اور اللہ باگ دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے اور کسی کا محتاج نہ کریں تو جی یہاں پر ہم بنا لے گے بھنڈی بھنڈی جو کہ میں نے کارٹ کوٹ کے فرائی کر لیا ہے اور ابھی آگئی ہے گوشت کی باری گوشت چونکہ یہ یہاں پہ مشین سے کارٹ کے دیتے ہیں تو ویسے ہی چربی بیچ میں کٹتی ہے تو ہم لوگ تو کھاتے نہیں ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہی دھو دھو کے پکا پکو لیتے ہیں لیکن ہمیں چونکہ نہیں پسانت تو پھر اس کو پہلے صاف کی ہے اور جو ہے نا گوشت جو ہے وہ علاقی ہے اور چربی اس کی علاقی ہے تو الحمدلہ گوشت صاف ہو گیا تھا اس کے بعد میں میں نے اوپر نمک مچ مسالے ٹیماتر پیاز اور لہسن وغیرہ ڈال کر اس کو اوپر چڑھا دیا تھا اب گوشت گل گیا اس کو بھون ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بھنڈی فرائے کر کے ڈال دیا الحمدلہ ہمارا سالن بہت لذیذ اور بہت ٹیسٹی تیار ہوا تھا سب نے کھانا کھایا بس بچوں نے نہیں کچھ اتنا کھایا کیونکہ ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی انہیں وہی چیزیں جو ہوتی ہیں بچوں والی ہی وہی پسندیں وہ بڑوں والا کھانا پسند نہیں کرتے ان کو اپنے ہی برگر ہوں شوارمہ کچھ ایسی چیز ہو تو خیر بارال پھر انہوں نے گھر میں نگٹس پڑے تھے وہی تل کے کھائے تھے ہم نے تو کھانا الحمدلہ پیٹ پر کے کھا لیے یہاں پر ہم جا رہے تھے جی بازار کیونکہ کچھ تھوڑا سا سامان لینا تھا ہمیں تھی دعوت آئی وی کوشش کروں گی وہ بھی وہ لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر پاؤں لیکن چونکہ ہم میں تو ہوتی ہیں لیڈیز والے سیکشن میں جہاں پہ لیڈیز ہوتی ہیں پورشن میں تو ادھر والی سائٹ پر جو تھوڑا سا بنانا جو ہے ویڈیو وغیرہ وہ مشکل ہوتا ہے تو جی بات کر لیتے ہیں کہ میں نے ولوگنگ کیوں سٹارٹ کی ولوگنگ اس لیے سٹارٹ کی کہ میں چار سال سے پچھلے اس چینل پر محنت کر رہی تھی قرآن اور احادیث شیئر کر رہی تھی کوئی سبسکرائبر نہیں بھڑھ رہے تھے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اتنا اچھا یہاں پر احادیث اور قرآنی باتیں شیئر کی جا رہی ہیں اس کو پروموشن ملتی اس چینل کو گروتھ ملتی لیکن نہیں ملی تو چار سال سے دیکھنے کے بعد اب ہم نے سوچا کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں یا جو ہم باہر اندر کسی سلسلے میں جاتے ہیں یا کچھ ہم کرتے ہیں جو ہماری تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم اپنی اس لئے پھر ہم نے اپنی بلاغنگ سٹارٹ کر دی تاکہ جو ہے ہمارے چینل کو گروتھ ملے اس میں ویوز آئیں اس کی جو سبسکرائبر ہیں وہ بڑے تو جی اب شروع کیا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں جو ہے نا کون کون ہمارا ساتھ دیتا ہے کس طرح سے اس چینل کی گروتھ ہوتی ہے الحمدللہ پہلے سے کچھ تھوڑا سا فرق تو پڑا ہے لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اللہ کرے ہمارا چینل بھی گرو کرے اور پھر ہم جو ہے نا اس سے ہمیں بھی کچھ انکم ہو جو کہ سب چینلز والوں کو ہوتی ہے یہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے تھے دو ریال کی دکان پر یہ سعودیہ کی مارکیٹس جو ہوتی ہیں دو ریال والی بہت اچھی بہت بینیفیشل ہوتی ہیں اس میں جو چیزیں ہم گھرے لو استعمال میں لوکل میں لیتے ہیں نا وہ آرام سے مل جاتی ہیں اس میں پلیٹس کابس ڈبے جو پلاسٹیک ہے ہمیں گھروں میں یوز کرنے ہوتے ہیں وہ بھی آرام سے مل جاتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو اس لیے دو ریال کی جو شاپس ہوتی ہیں یہ کافی اچھی رہ جاتی ہیں اس کا سامان جو ہے نا گھرے لو استعمال کے لیے کافی اچھا رہ جاتا ہے آپ دیکھیں ہر طرح کی چیز ہے ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہر چیز جو ہے وہ دو ریال میں ہی مل رہی تھی میں نے بہت سائی چیزوں کے ریال معلوم کیے ان سے پوچھا بھے بھائی یہ کتنے کا یہ کتنے کا تو انہوں نے بولا دو ریا تو ابھی تو چونکہ ہم لوگ ویزٹ ویزے پر ہیں نہیں رہ رہے ہم لوگ یہاں پر تو نہ کوئی ضرورت تھی بس میں نے وہ ریپنگ شیٹ لینی تھی گفت کی تو وہ بس وہی اٹھائی ہو تھوڑا سا ویزٹ کیا اور ویزٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے ساتھ میں برابر میں شاپ تھی جنہوں نے 50% ڈسکاؤنٹ پر ساری چیزیں لگائی ہوئی تھی تو میں نے کہا ایک نظر ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا لگایا ہوئے کیا کیا چیزیں ہیں تو پھر ہم لوگ ادھر والی شاپ پر چلے گئے تھے جو بھی چیز اس شاپ میں ہے ساری 50% ڈسکاؤنٹ میں تھی یعنی ہم جو بھی چیز لینا چاہرے اس کے اوپر جتنی بھی پرائز لکھی ہوئی ہے اس میں سے ہاف پرائز کی آپ کو پڑھنی تھی تو ہم اس میں بھی ہم لوگ نے بس دیکھا ہی کیونکہ جتنی بھی ہم چیزیں معلوم کر رہے تھے ان میں سے تو ان کی جو ہاف پرائز تھی نا وہ بھی کافی ایکسپینسیف پڑھ رہی تھی پھر بس بارال دیکھا ہے کچھ اس کا ویزٹ کی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اچھی چیزیں بھی تھی میڈیڈ انڈیا بھی تھی دوسری چیزیں بھی تھی چائنا وغیرہ کی لیکن بس یہ ہی ہے کہ ضرورت نہیں تھی ایس اچ کچھ ایسی چیزوں کی کہ ہم لوگ اس کو پرچیز کرتے لیکن بارال رہنے والے جو یہاں سعودیہ میں رہنے والے ان کے لیے اچھی ہیں اگر فل پرائز پہ بندہ نہیں بھی لے سکتا تو چلو ہاف پرائز پہ لے سکتا ہے تو اچھی چیزیں تھی دیکھتے رہے ہم نے پورا ویزٹ کیا اس شاپ کا بھی اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا ایک آج چیز کا ریٹ بھی معلوم کیا کیونکہ پاکستان میں تو اکثر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا تو یہاں سے لے کے جانے کے طور پر کہ چلو یہاں سے لے جاتے لیکن وہ لے کے جانا اور پھر یہ ککڑ تھا میں نے پتا کیا یہ بھی شاید غالباً ڈیڑھ سو ریال کا بتا رہا تھا میرے حال ایٹی ریال کا جو نا ہاف پہ ون سکسٹی کا ہوگا تو ایٹی کا جو نا وہ پڑھ رہا تھا اور یہ چھوٹا تھا بلکل ہی وہ سیون پوائنٹ فائیو لیٹر کا تھا اور یہ شاید بہت چھوٹا تھا تھری لیٹر والا تھا کچھ اس طرح سے ہی تھا تو بھی رم نے نہیں لیا میں نے پچھلے سال جب میں آئی تو میں نے ککر خریدہ تھا اسیف والوں کا نا یہاں کی اچھی ہے وہ اسیف والوں کی وہاں سے لیا تھا میں نے یہ کہہ رہے تھے بھائی کہ یہ انڈیا کا یہ بھی اچھا ہے لیکن خیر چلیں باہر جب ضرورت ہوگی کبھی تو پھر دیکھیں گے ابھی تو فی الحال نہیں تو جی آج کا ویلوگ یہاں تک ہی تھا جو ہو سکا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں دیکھتے ہیں کیا شیئر کر پاتے ہیں آپ کے ساتھ آپ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ہم آپ کو دعاوں میں اپنی میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ